السلام علیکم guys welcome back to another vlog تو یار آپ سب کو میری طرف سے دل کی گہرائیوں سے میری دل کی گہرائیوں سے آپ سب کو عید مبارک تو یار آئے 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 ہمیشہ کی طرح عید آگئی عمر نہیں آیا یار مرم بسہ مچائے کرو ماشاءاللہ یار سین یہ ہے کہ اب بھی ہم عید پڑھ کے آئے ہیں ابھی جا رہے ہیں گھر کی طرف گھر جا رہے ہیں گھر جا کے آپ کو سین بتاتے ہیں یار ہم نے کھانا شانہ کھا لیا تھا اور ہم جا رہے ہیں گاؤں کی طرف چیک کر سکتے ہیں ہماری جات محلوب بھائی موجود ہیں عمر بھائی ہے اور عمزہ بھائی اسلام علیکم کیا حال چال ہے عمزہ بھائی بہت مبارک و آپ کو اتقاف کی اور عید کی بھی مبارک ہو اور چاند رات کی بھی ہو چاند رات کی بھی ہو پڑھ گایا تھا جمعہ کہ کی ہوئی کیسے رہا آپ کا بہت اچھا رہا پہلی دفع تھا اچھا پہلی دفع تھا اچھا ماشاءاللہ بہت اچھا رہا بہت اچھا رہا بہت اچھا رہا اچھا تو یار ابھی سین یہ ہے ہم چلتے ہیں اور گاؤں میں جاتے ہیں ابھی ہم پہنچ چکے ہیں فاموز پہ اور ایک گو تھو کرا دیتا ہوں چھوٹا سا دکھا دیتا ہوں پہلے آپ چیک کرو بدکو نے بچے دے دیئے ماشاءاللہ چیک کریں کتنے کیوٹ ہیں تو یار ابھی سین یہ گرمی بہت ہے آپ کو وزٹ کراتے ہیں استہ استہ کر کے زبیر بھئی آنے گا زبیر بھئی کے ساتھ ہم ڈیٹیل میں ایک ایک چیز آپ کو دکھیں گے آنکھیں فیلحال ہم آگے اندر تھوڑا سا ہاتھ مود ہوتے ہیں ریسٹ کرتے ہیں اس کے بعد زبیر بھئی آتے ہیں آپ کو وزٹ کراتے ہیں تو فیلحال آپ کو یہ چیک کرتے ہیں اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے پیاز پیاز ایسے اتنا مہنگا ہو گیا اور یہ چیک کرو ماشاءاللہ یہ کوئی چیزیں اندر بھی ہم نے لگائی ہیں ان سب کے دیلے ہم بعد میں دیں گے فیلحال ہم ریسٹ ہوگے رکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد زبیر بھئی آتے ہیں اس کے بعد بلتے ہیں تو بھائی لوگ ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو دکھانا شروع کرتے ہیں یہاں سے اور زبیر بھئی آگئے ہیں اسلام علیکم زبیر بھئی مالیکم اسلام بھائی جن کیا حال ہے اللہ شکر آپ سنائے کیسا سفر رہا ہے بہت اچھا اچھا زبیر بھئی یہاں سے تھوڑا سا بتانا شروع کریں یہ تو دھنیا لگ رہا ہے یہ دھنیا تھا ہم نے یہ کٹنگ کر لی تھی یہ بس کوئی رہا گیا تھا تو وہ دوبارہ ماشا اللہ پھوٹا ہے دوبارہ یہ پیادہ ہو گئے ہیں ماشا اللہ یہ چیک کریں ہو 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 یہ بھائی یہ ہے جی ٹماتر ہو 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 سائز چیک کریں یہ ہے جی ٹماتر یہ تو انگور نہیں ہوتے جس طرح جس طرح اس کے بعد ہم آگے آتے ہیں زبیر بھئی یہ کس چیز کے یہ بیلو گہری یہ بیلو گہری اور یہ یہ امریکن پول اچھا چھوڑیں یہ آگے کیا ہے یہ بھی بیلو گہری ہے یہ ماشا اللہ خانو خانو چیک کریں وہ ماشا اللہ بلو گہری دیکھیں کتنی چھوٹی سی ہے اور اس نے بھی صحیح کھل آگیا یہ ہے جی یہ انجیر ہے یہ دیکھیں غلاب پول ہے غلاب کا ماشا اللہ یہ امروڑ کے امروڑ امروڑ یہ امروڑ ہے یہ پھر سے غلاب آگیا پہ سکتھونONGے یہ رہے پیاس پہنگ اور یہ وائٹ روز اور یہ یہ پیپر اور یہ وائٹ روز یہ پھر سے وہ ہی آگیا وہ بلو تھی نا یہ بلیک بیری بلیک دیکھیں بھی وائٹ ہی کلی ہوئی ہے یہ بعد میں بلیک ہوگی اور یہ یہ مروض ہے لیمن ہے لیمن ہے کیسے آپ زمیدہ ہوئی یہ لیمن ہے یہ انار کے پتے سے پھول دیکھو ماشاءاللہ یہ سین ہے صرف ہمارا رہائش والا جو اندر ہمارا سسٹم ہے ابھی آپ کو دکھاتے ہیں تھوڑا سب باہر سے سب سے پہلے آپ کو اپنی سیونٹی دکھاتے ہیں یہ تھی ہماری سیونٹی ہوئی 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 یہ ہمارے پاس ہوتی تھی لیکن یہاں پہ کنڈیشن تھوڑی چینج ہے یہ دیکھو یہ ہے ایسے پہ ترسٹ آپ نے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے یہ صرف یہاں پہ دستیاب ہوتے ہیں انڈیگیٹر تو یہاں پہ چلتے نہیں ہیں اس لئے یہ ہے اور یہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی بس ایک چیز ہونی چاہیے جس پہ بیٹھے ہو اور چلے جائیں تو ہم آگے بڑھتے ہیں اگلی چیز کی طرف تو یہ یہ پیاز کی پنیری لگی ہوئی ہے جو یہاں پہ ابھی تو یہاں پہ لگی ہوئی ہے جیسے ہی تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے اس کو شفٹ کر دیتے ہیں دوسری جگہ پہ یہ کھر پہ لگی ہوئی ہے کس چیز کی خرمالی آلو بخارا مختلف یہ بھی کھاوی لگی ہے تقریب ان دس بارہ دل میں ابھی یہ پھوٹی نہیں ہے انشاءاللہ دو چاہ دل میں آگے آئے بھائی آگے آگے چلتے ہیں آگے ہم دکھاتے ہیں جی یہ بھی وائٹ روز ہے بھائی اچھا یہ بھی وائٹ روز ہے یہ ابھی پچھلی بار ہم یہاں سے لے گئے تھے تو بیچ میں پک سہر کر دیں گے یہ بھی وہی ہے بلیک پیپر می اپالوجی یار یہ چیز دیکھی دیکھی لگ رہی ہے یہ بھی روز ہے ابھی جو دیکھی اور یہ یہ کیا ہے یار یہ میں بتاتا ہوں سمیل تو کسی چیز کی نہیں آرہی پتوں کی آرہی ہے یہ پتے ہیں یہ کیا ہے آڑو یہ آڑو ہے یہ بھی ٹماتر لگا ہے یہ ٹماتر یہ انجیر ہے یہ انجیر ہے ماشاءاللہ سے یہ چیک کر سکتے لگی بھی یہ پھر لیمن اور وہی ابھی ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں دوسری سائیڈ پہ وہاں سے آپ کو دکھاتے ہیں کچھ چیزیں آپ کو اس کے بعد اوپر سے وزٹ کراتے ہیں پہلے آج آج کا جو ہمارا سین ہے صرف آپ کو یہ والا ایریا دکھائیں گے پتے اور یہ والی چیزیں تو یہ تو خجور ہے اور تمرود روز وائٹ روز بلیک پیپر اور یہ وہی جو ابھی پیچھے تھا اور مانی آڑو آڑو اس کے پھل بھی لگا رہے ہیں میں آپ کو دکھاتے ہیں وہ دیکھیں نا یہ کتنے زیادہ لگے ہیں یہ بھی یہ چیک کریں یہاں پہ بھی لگے ہوئے ہیں اور وہاں پہ بھی وہ پیچھے آڑو تھے ماشاءاللہ یہ دنیا اور ہاں پیچھے سکپ کر دیا یہ مانگو اور یہ لیمو پھر سے لیمو اور بس ابھی آگے چلتے ہیں آگے سے آپ کو پیچھلی والی سیڈ پہ جو ہماری چیزیں لگیں یہاں پہ چیک کریں ہماری بدخو نے بچے دیئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ 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 ابھی آگے چلتے ہیں آگے سے آپ کو دکھاتے ہیں تھوڑی سی ایک دو چیزیں دکھاتے ہیں زیادہ نیتے ہیں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ دوسرے پارٹ میں میں آپ کو اپنے جانور بکھاؤں تو ہاں جی ہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں یہ واپس انارہ آگیا یہ ادھر تو لگے بھی ہوئے ہیں شروع ہو گیا اور یہ کانٹے والا ہے یہ سیل چیک کریں لیکن یہ اتنا مطلب کالٹی والا نہیں ہے میں نے گھر پر ایک رکھا ہوا ہے وہ انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے یہ اس کا بچہ ہے اس کی ڈیٹیل ہم کل دیں گے ابھی صرف ہم اگری کلچر والی سیٹ پر دکھائیں گے آپ کو یہ سارا پیاز لگا ہوا ہے نہیں لسن ہاں یہ کیا چیز ہے اچھا لسن لسن سمجھ سکتے ہو یہ نیپئر گراس ہے اس کی گروت بہت زیادہ ہوتی یہ کتنے عرصے تک ہوتا ہے یہ پندرہ سال یہ پندرہ سال تک بڑھتا رہتا ہے کٹو پھر نکل آتا ہے اوپر سے کٹتے جاؤ نکلتا رہتا ہے یہ بہت اچھی خوراک ہے اس کی گراس ہوتا ہے بسی کے لئے یہ گراس ہے نیپئر گراس اس کو کہتے ہیں تو یہ ہم نے یہاں پہ شروع میں ایکسپیرمنٹ کے لئے لگایا تھا تو ماشاءاللہ سے بہت اچھا کامیاب ہو گیا آگے چلتے ہیں آگے آپ کو دکھاتے ہیں زبیر بھئی یہ گندم لگی ہوئی تھی ادھر کیا لگا ہوا تھا یہاں چارہ تھا ان کے لئے بکروں کے لئے اچھا 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 ہاں گندم تو سائیڈ پہ ہے تو یہ نیپئر یہاں پہ ختم ہوتا ہے اس کے بعد آگے زبیر بھئی کیا لگا ہوا ہے آگے یہاں ہمارا خربوزہ لگا ہے یہ خربوزہ ادھر لگا ہوا ہے ادھر ہو جائے اسمان بھئی آگے چھکڑ ہے یہ انجیر ایک اور آگے یہ بھی انجیر ہے بھائی جان آپ برا نام نہیں آپ پنجابی میں بات کر سکتے ہیں بھائی یہ مہنگو ہے نہیں آپ پنجابی میں بات کریں میری پنجابی بھی نہیں ٹھیک ہے میں پھر وہ اپنی سر کو دے والی بولی بولوں گا نہیں تو سی جیڑی مرضی بولو نا وہاں میں پتہ لگ سی بھائی یہ بھی انجیر ہے یہ بھی انجیر ہے اور یہ کیا ہے یہ چارہ ہے بکروں کا اللہ میں آپ کی بڑی شائع ہے اچھا یہ کیا لگا ہوا ہے یہ بھی چارہ نا یہ سارا چارہ لگا ہوا ہے اور یہ سارا وہاں تک سیم چیز ہے وہ کیا ہے خربوزہ تو ابھی ہم آگے چلتے ہیں یہ چارے سے آپ کو اگلی چیز دکھاتے ہیں اگلی چیز جب کھیت ہوتی ہے تو زیادہ تر بہت پپولر چیز ہے زیادہ تر جو کچھ بھی نہیں کرتا اپنی جگہ پہ وہ یہ چیز لازمی کرتا ہوگا کیونکہ یہ ہمارے گاؤں میں زیادہ تر لوگ اکثر اس کی کرتے ہیں باقی چیزوں کرتے ہیں تو یہ ہے جی گندم یہ چیک کر سکتے ہیں یہ سارے پہلے اس کی کٹائی ہوتی ہے پھر اس کے یہ بنا کے پھر اس کو کٹیں گے مطلب وہ پوسہ وغیرہ الگ ہو جائے گا اور دانیں وغیرہ وہ الیدہ ہو جائیں گے تو ابھی ہم آگے چلتے ہیں اگلی چیز آپ کو دکھاتے ہیں جو لگی ہوئی ہے یہ بھی گندم لگی ہے یہ چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ 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 فرسٹ کٹنگ ہو چکا ہے سیکنڈ سٹارٹ ہے موسم کی خرابتی کی وجہ سے یہ کام ہوگا ہے جو موسم ساتھ دے گا تو یہ کام ہوگا ہے یہ سارے گندم لگی ہوئی ہے تیار شدہ یہ بھی کچھ کٹی ہوئی ہے ابھی آگے چلتے ہیں آگے ایک ایسی چیز ہے جو جو مطلب جس کا ریٹ اسمانوں پر گیا ہوا تھا تھوڑا رہ سا پہلے خیر ابھی ہم آگے جاتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں ماشاءاللہ یہ کیکر ہے یہ ایسا درخت ہے یہ اوپر جا کے ایسے پھیل جاتا ہے تو اس کی چھاؤں بڑی فٹ ہوتی ہے بھائی جان صحیح ہیں چھائے بھی اور بہت قیمتی بھی ہے قیمتی بھی ہے یہ کیا ہے یہ اوپر سے چیز نہیں لگا یہ گھاس ہے یہ اس کے ساتھ نیچے سے اس کے ساتھ لگ گیا یہ گھاس ہوتا ہے بکروں کے لئے ہم نکال لیتے ہیں اچھا 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 یہ کیکر ہے یہ نیچے والا جو کس سمجھ گیا سمجھ گیا یہ اس کے بعد تریشر ہونا مابلات چاہتا ہے تریشر مشین لگاتے ہیں اس کے بعد اس کو ایسے کرتے ہیں پسی لگاتے ہیں اس کے پسیوں کے بعد اس کی لوڈنگ ہوتی ہے تریشر 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 وہ ہوتی ہے جس سے گندم لیدہ ہو جاتی ہے بوسہ لیدہ ہو جاتا ہے تو بوسہ کام آتا ہے یہ چارے چارے کے لئے کوئی بھی چیز ویسٹ نہیں ہوتی جی جی تو خیر ابھی ہم گندم سے بچاتے بچاتے جاتے ہیں آگے کی طرف آگے آپ کو سین دکھاتے ہیں تو گندم ختم ہونے ایریا ختم ہونے کے بعد آ جاتا ہے یہ ایریا زبیر بھی اس میں کیا ہے یہ بلکل فری ہے سلال اس سے ہم نے سلاد پتا ہے ہاں جی اس میں ہم نے سلاد لگایا تھا ہاں وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا امریکن سیلیڈ یہ سٹوبری ہے سر یہ سٹوبری ہے یہ سٹوبری ہے یہ چیک کر سکتے ہیں یہ سٹوبری ساری لگی ہوئی ہے وہ جہاں تک شاپ پر لگے ہوئے یہ بھی سٹوبری ماشاءاللہ یہ بھی سٹوبری ہے بہر بھی پکی ہو تو وہ چیک کر سکتے ہیں جی جی یہ بھی سٹوبری ہے یہ بھی سٹوبری ہے یہ بھی سٹوبری ہے یہ بھائی جن ماشاءاللہ یہ چیک کریں بھی اس کو کھاک چیک کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم صاف کرتے ہیں پہلے تھوڑا سا یار ملوک آپ پس نگل لیں جی جی کوئی مقابلہ نہیں دوئی نا ہوئی نہیں سکنا بھائی اس پہ کیمیکل نہیں اس پہ کیمیکل نہیں استعمال یہ نا فل مطلب پہ اور طریقے سے اورگینک طریقے سے کوئی کیمیکل نہیں یوز ہوا آپ ٹیسٹ کر لونا یقین کرو آپ نہ چھوڑو اتنی اتنی لیول کی ہے لو ڈاوڑ میں کوئی مطلب اتعریف اپنی ہونے کی وجہ اتعریف نہیں کر رہا لیکن بہت لیول کی ہے بہت لیول کی ہے یہ رس ہی دیکھ سکتے ہیں یہاں سے بہت مطلب ایکسٹریم لیول ہے نہیں نہیں ماشاءاللہ بہت مزے گئی آگے چلتے ہیں یہاں پہ یہ بھی سلاد لگا ہوا تھا یہ کچھ مسئلے کی وجہ سے تھوڑا خراب ہو گیا تھا تو آگے چلتے ہیں سٹوبری آگے بھی لگی ہوئی ہے یہ بھی ساری جہاں پہ جہاں تک آپ کو نظر آ رہی ہے یہ لگا ہوا ہے ریپ ہوا ہے یہ سارا اسٹوبری ہے تو زبیر بھائی وہ سامنے جو جگہ خالی لگ رہی ہے ادھر کچھ لگا ہوا تھا وہ سامنے وہاں وہاں یہ کیوں بھی لگا ہوا چاہتا ہے اوہوہ یہ کیا ہے یہ تو وہ ہی ہے اوہ بروکلی بروکلی کا ایک صحیح بھی پیسس یہاں پہ آگے نہیں لگا ہوا تھا وہ میں آپ کو چیک کر رہا تھا ہوں یہ بروکلی جب یہاں تک ہو جاتی ہے میرے خیال سے یہاں تک صحیح ہوتی ہے وہ جب اوپر پھول نکل آتا ہے پھر پھول کے اوپر یہ یہ آگے اب نا دوبارہ یہ سامہ بھائی کی شادی کی وجہ سے ایسا ہو گیا تھا ہاں اور سامہ بھائی نے نال آ دیو جڑا کم آپ پہ نہ ہوئی نا وہ دوئے نے مثل آ دیو ستی جی گرل ہے یہ شادی پہلی ہے نا لانا یہ میرچ لگی گیا بھائی جن یہ میرچ ہے اچھا یہ کیلے گی ہوئی ہے نہیں یہ سارا پلاٹ میرچ کے ہے اس میں گھاس ہو گیا یہ صفائی ہوگی تو یہ کلیر ہوگی وہ نظر نہیں آرہی نا صحیح یہ صحیح 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 یہ اس طرح اس طرح سربن آپ کو یہ نظر آئے گی کیا چیز نظر آئے گی صحیح بات ہے بلی خوشی ہے ابھی ہم آگے جا رہے ہیں آگے ہم آپ کو ایک چیز دکھاتے ہیں کیا دکھانا پسند کریں گے یہ جو اندر میں نے پیاز دکھا ہے وہ یہاں پہ لگا ہوا تھا یہاں لگا ہوا تھا ماشاء اللہ ہم میں بہت اچھا ہے فائدہ ہو گیا آگے بھی پیاز لگا ہوا تھا آگے بھی لگا ہوا تھوڑا سا تھوڑا سا نہیں ماشاء اللہ یہ تقریباً ایک دو تین چار پانچ چھ سات یہ سارا پیاز لگا ہوا ہے چودہ کیا رہے ہیں یہ ماشاء اللہ یہ وہی پنیری یہاں شفٹ ہوئی ہے وہ جب وہاں پہ پنیری دکھائی تھی آپ کو پیچھے تو وہ پنیری یہاں پہ شفٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد یہاں سے پانیشنی لگا کے اس کے آگے گروت ہوتی ہے تو یہ سائیڈ ویو ہے فارم کا اور پانی کا یہاں پہ سسٹم ہم ایسا کیا ہوئے ہیں پانی کی پائپ لائن یہاں سے جا رہی ہے ایسے یہاں سے ڈالی ہے تو ابھی دکھاتے ہیں آپ کو جس بھی کیارے بغیرہ میں پانی دینا ہونا تو ابھی یہ دیکھیں جیسے پائپ وہاں سے آ رہا ہے یہ لائن میں سارے پائپ لائن جا رہی ہے تو پائپ یہاں پہ آتا ہے یہاں پہ انہوں نے اس طرح بنایا ہوئے تاکہ پانی تھوڑا سٹور ہو سٹور ہو کے یہ نالیاں بنائی ہوئی ہیں یہاں سے اندر کیے ہوئے یہاں سے اندر پانی سارا لگ جاتا ہے تو اب آگے چلتے ہیں آگے سے آپ کو اور تھوڑی سی چیزیں دکھاتے ہیں تو یار اصل میں یہاں پہ یہ تھوڑا سا ایریا ہمارے گاؤں سے تھوڑا سا بہر ہے یہاں پہ بجلی کی سہولت نہیں ہے میں گرنے لگا تھا تو یہاں پہ بجلی کی سہولت نہیں ہے تو اس کے لئے ہم نے یہاں پہ سسٹرم یہ لگایا ہوئے سولر کا سولر پہ یہ موٹر اور یہ اندر پانکھے شنگ کے جو بھی چلتے ہیں وہ سولر پہ چلتے ہیں یہ روٹیٹ بھی ہوتے ہیں ابھی ہم روٹیٹ کرتے ہیں لیکن سورج تو اسی سائیڈ پہ ہے ہاں جی بھائی جان سورج اسی سائیڈ پہ ہے بلکل سیدھا لگا ہوئے یہ یہاں سے اس کی روٹیشن کی لئے بنایا ہوئے ہیں یہاں سے بولٹ کھول کے یہ ایزی لی روٹیٹ ہو جاتا ہے جی جی وزنی ہوتا ہے ٹھیک تھا تو زور کیسے لگاتے ہیں یہ اس سائیڈ سے لگاتے ہیں یہاں سے اس طرح مطلب اچھا 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 یہاں سے وہاں سے بولٹ کھول کے نٹ کھول کے یہاں سے زور لگائیں گے یہ روٹیٹ ہو جائے گا جس سائیڈ پہ سورج ہوگا اس سائیڈ پہ کر لیں گے تو اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اس کا پرانا جو سیٹ اپ تھا وہ اوپر تھا وہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ یہاں پہ اوپر جا کے بھی آپ کو چیک کراتے ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے ہماری ایک ادھر ٹینکی جو کہ سارے ٹینک میں اپھالوجی میں اپھالوجائز یہاں سے ٹینک یہاں سے سارا جو بھی سپلائی ہوتی ہے وارٹر کی وہ یہاں سے جاتی ہے تو ابھی ہم جاتے ہیں اوپر اوپر سے آپ کو ویو دکھاتے ہیں کوئی ایک چیز تو دکھانا ہے بھول ہی گئے یہ چیک کریں یہ ہے جی قدو یہ قدو چیک کریں اس کے بعد جی یہ چیک کرو یہ ہے انگور سندرخانی انگور ہے اور یہ بھی لگا بھی ہوا ہے یہ چیک کریں اور کیلہ بھی لگا ہوا ہے یہ کیلہ ہے اور بس ابھی اوپر چلتے ہیں اوپر سے آپ کو بھی دکھاتے ہیں یہ ہے ٹینک یہ جو موٹر چل رہی ہے یہ سولر سے ہی چل رہی ہے پندرہ ضرب دیس کا ٹینک ہے یہ اچھا یہ اندر ہمارے جانور ہیں جو کہ آپ کل بلوگ میں دیکھیں گے ابھی ہم اوپر جاتے ہیں اوپر چاڑ کے آپ کو دکھاتے ہیں بلوگ میں دیکھیں گے اور یہ ہمارے شڑ کے اوپر سے بیو ہوتا ہے ساتھ والے جو بھی کھیت وغیرہ یہ جو سولر پلیٹس لگی ہوئی تھی وہ پہلے یہاں پہ لگی ہوئی تھی ایسے کچھ یہاں پہ تھی اور کچھ یہاں پہ تو ان کی ڈائریکشن صرف اسی سیڈ پہ ہوتی تھی سورج جب یہاں سے نکلتا تھا اور جب یہاں پہ جاتا تھا اس سیڈ پہ تو یہاں سے مطلب صحیح نہیں مطلب مزدار سین نہیں تھا ابھی آگے چلتے ہیں آگے سے آپ کو پورا یہاں کا ویو دکھاتے ہیں 360 ویو دکھاتے ہیں یہاں سے آپ کو چھوٹ جلگ دکھا دیتے ہیں جو آدھے تو نیچے ہیں اس شیڈ کے اور آدھے سامنے جو ہمیں نظر آرہے ہیں وہ دکھا دیتے ہیں یہ ایک یہاں سے بھی نظر آرہے ہیں خیر آج کیلئے مجھے لگتا ہے یہاں بھی ویڈیو کو کرتے ہیں ویڈیو کو اینڈ کرنے سے پہلے کہتا جاتا ہوں چینل کو سبسکرائب کر دو بہل ایک اینکو دبات ہو اور بس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں ملتے ہیں اپنے لیکس ویلوگ میں تب تک کیلئے اللہ حافظ